بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیٹیوں اور بیٹیوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر انور شاہین اور ہم کل اپنا کام جاری رکھے ہوتے ہیں لپیٹز اور ٹاپک کو لیکن وہ کام کرنے سے پہلے ایک دو باتیں کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو رمضان کریم کی مبارک ہو اس ماہ میں آپ سارے بچوں نے ہم نے سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ لازمی طور پہ ہر بندہ اٹلیس ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرے اور مسلمان ہونے کے ذاتے ہم سب نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے بس اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف yesterday we were studying lipids today we are going to discuss some more types of lipids so let us start with another type of lipids called waxes تو waxes کو جب ہم ڈسکس کریں گے ہم کہیں گے کہ chemically waxes are mixtures of long chain alkanes یہ دیکھئے میں نے ہلکہ ساپس لوگوں سے پوچھا ہوا ہے what are alkanes تو alkanes carbon اور hydrogen کے chain ہوتے ہیں hydrocarbon chains کو alkane کہتے ہیں اگر سارے single bound دریان میں carbon کے دریان میں سارے single bound اب یہاں پہ اپنے آپ کو confusion ہی کر لینا کہ کل وہ تو سر کہہ رہے تھے کہ وہاں double bound ہوتا ہے وہاں single ہوتا ہے وہ تھے fatty acids اور اس میں functional group ان کا لگا ہوتا ہے پہنچان ہوتی ہے CWH carboxyl group ہم نے کہا تھا وہ fatty acid تھا یہاں پہ کوئی functional group نہیں ہے سیدھا سادھا carbon اور hydrogen کا chain ہے alkanes اور اس میں carbon کی تعداد جو تھی ہے odd یعنی ایک یا تین یا پانچ عام طور پر یہ تعداد ہوتی ہے carbon 25 سے لے کے 35 تک odd ہوں گے 25 یا 27 یا 29 اس طرح سے number two دوسرا component waxes کا اس میں alcohols ہیں کل ہم discuss کہتے رہے ہیں کہ glycerol alcohol ہے لیکن یاد رہے waxes میں وہاں alcohol نہیں ہوتا یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور alcohols ہوتے ہیں like ethanol and all تو alcohol ہے اور long chain alkanes ہیں اور ketone group ہے seed double bound اور esters of long chain fatty acids ہیں اس کے اندر اس کا آپ کو پتہ ہے ester ہم نے کل بنایا تھا کون سا کم بھول ہوتا ہے جو acid اور alcohol کے درمیان reaction سے بنتا ہے وہ ester ہے تو یہاں بھی long chains ہوتے ہیں fatty acids کی اور انہوں نے ester بنایا ہوتا ہے ester نے alcohol کے ساتھ تو these are the four components of waxes this is the chemical composition of waxes اب ہم دیکھتے ہیں functions they protect leaves and fruit from water loss waxes پانی کو easily plant surface سے remove نہیں ہونے دیتے اور they also protect the plants and fruit from abrasive damage abrasive damage کا مطبع رگڑ سے وہ physical رگڑ ہے کسی touch سے کوئی surface کوئی touch ہو رہی ہے ان کے ساتھ یا ہواوں کے تیز آنڈھیوں کے چلنے سے آپس میں رگڑ ہے plants کی leaves کی ان کے parts کی یا اس میں کوئی dust particles کا ٹکراو ہے ان کے ساتھ اس سب سے production دیتے ہیں ان کو slippery کر دیتے ہیں waxes جو ہیں آگے ہیں insects some insects secrete waxes کچھ insects ہیں جو waxes produce کرتے ہیں آپ مشہور آپ سارے بچوں کو پتہ ہے شہد کی مکھیوں کا چھتا bees hive اس چھتے میں بھی wax ہوتی ہے وہ شہد کی مکھیوں کے abdomen میں سے پیٹ میں glands ہوتے ہیں جہاں سے wax بنتا ہے اور wax اس میں چھتے کو غور سے دیکھیں تو چھتے میں چھوڑی خالی جگہ ہیں اور ان کے درمیان میں دیوارے ہیں وہ اس کی بریونتی wax کی وارٹر بیریئر ان سم انسیکٹ تو وارٹر ان کی باڈی سے لاؤس نہ ہو جائے یا باڈی میں انٹر نہ ہو جائے اس سے بچا کر رکھتے ہیں وہ wax جو ہیں and barrier for toxins کوئی زہریر یا chemicals انسیکٹ سائیڈ وہ نہ ان کی باڈی میں چلے جائیں تو wax جو ہم کو کرتے روکتے ہیں these waxes are also present in birds and sheep ان کی skin میں وہاں پہ بھی waxes موجود ہیں ان کے پرو میں ان کے خال میں وہاں پہ they act as waterproof barrier تو یہ بھی ان کی خال کو ان کے پرو کو گیلا نہیں دیتے اور پانی کو باڈی میں انٹر نہیں دیتے یا باڈی سے باڈیا نہ دیتے تو یہ ہو گیا waxes اور بھی example ہیں ہمار پاس waxes کی یہ جو موم بطی candle یہ artificial wax ہے اچھا یہ petroleum jelly گھروں میں رکھ ہوتی ہے سردیوں میں وہ body parts کو dry ہونے سے بچانے لئے وہاں use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی wax ہے تو ساری waxes ہیں اور یہ waxes جو ہیں وہ lipstick میں اور mascara میں اور فلا میں فلا میں cosmetics میں بھی use کرتے ہیں waxes کو ساری تو ٹائیڈل کولین فوسفے ٹائیڈل کولین فوسفے ٹائیڈل کولین جو ہے it is one of the common فوسفو لپیڈ یہ ایک مشہور فوسفو لپیڈ ہے بڑا کومن ہے بڑا عام ہے فوسفو لپیڈ آلسو کارڈ ایم سی کیوں پوچھ رہا ہوں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو آلسو کارڈ لیسیتھن یعنی ہم کہہ رہے ہیں فوسفے ٹائیڈل کولین is آلسو کارڈ لیسیتھن اس کی سٹرکچر ہمارے سلیبس میں ابھی ہم بناتے ہیں فانکشن frequently associated with associated with they make they form یعنی frequently commonly they make cell membranes یہ ان کا فانکشن ہے یعنی یہ جو فوسفوری پڑز ہیں they make cell membrane commonly عام طور پر مشہور جو ان کا رول ہے cell membrane بنانے میں رول پلے کرتے ہیں chapter 4 میں اس کی مزید ڈیٹیل آپ پڑھیں گے these فوسفوری پڑز are found in bacteria ان کی metabolism میں رول پلے کرتے ہیں in animals and plant cells and plant cells cell membrane میں اب ہم اس کی structure کو دیکھتے ہیں structure میں اس کا فامولہ آپ کو لگ رہا ہوگا بڑا پیچیدہ سا یہاں پہ جو فامولہ دکھایا ہوا ہے reaction complete ہونے کے بعد بعض جنگوں پہ water loss ہو جانے کے بعد جو باقی structure بچتی ہے وہ آپ کو دکھائی ہوئی ہے تو پہلا یہ حصہ بنائے ہوئے ہیں phosphatidic acid اور آپ کو یاد ہے ابھی ہم نے اوپر کہا ہے phosphatidic acid کے یہ دیکھیں یہ ہم نے کہا ہے تین کمپوڑنے glycerol fatty acid اور phosphoric acid تو یہ glycerol بنا دیا میں پہلے آپ کو اس طرف آنے سے پہلے ایک اور page پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ میں نے پورا structure ڈراؤ کر دیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ہمیں آتا ہو نا تو وہ فامولہ بنانا easy ہے وہ ہمیں یہ جس سمجھانے کریے بتا رہا ہوں آپ کو بنائیں کہ بے شک آپ بھئی تو سب سے پہلے آپ گریس رول ڈراؤ کر لی جیئے تین کاربن مالا الکوہل CH2H درمیان میں CH2H اور نیچے CH2H this is گریس رول یہ پورا تین کاربن مالا یہ سارا یہ گریس رول ہے اس کے ساتھ ہم نے ابھی کہا تھا کہ فاسفیٹ ایڈی کے ساتھ بنانے کے لیے دو فیٹی ایسڈ یہاں پہ ہم فیٹی ایسڈ کو شوک کر رہے ہیں آر سے یہ آر من ہے ایک ہے اور یہ دوسرا آر ہی ہے یہ دو فیٹی ایسڈ ہیں لیکن فیٹی ایسڈ آر کا مطلب کل ہم نے کیا لیا تھا لانگ ہائیڈرو کاربن چین تو یہاں پہ ہمیں چین بنانے ضرورت نہیں ہے بس ہم نے آر لیکھ دیا اس کا مطلب ہے ہائیڈو کاربن کا چین ہے وہ جتنا بھی ہے اس کو چھوڑی ہے اس کی پہچان کاربوکسل گروپ پہچان کو جب یہ اپس ریایکٹ کریں گے تو ہم نے کہا تھا glycerol جریف یعنی alcohol ملDE ڈیو minute ڈیو 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 ہم نے اٹیچ کرنا ہے ہم نے کہا تھا کہ اس کے ٹیم کامپونینٹ ہیں ایک ہے دو فیٹی ایسٹ ایک گلیسرول اور ایک فاس فورک ایسٹ ایچ تھری پی او فور یہ دیکھیں فاس فورک ایسے بنانے کا فارمولا دیکھنا پی درمیان میں لکھ دیجئے یہ دوٹ ڈالے ہوں میں سائٹوں پہ ہے اس کا مطلب ہی بانڈ ہے یہ آپ کو پتہ ہے پوری لائن لگا دیں یا دوٹ لگا دیں اس کا مطلب بانڈ ہی ہوتا ہے تو اس کا بنانے کا طریقہ ہے دیمان میں پی لکھ دو تین او اچ جوڑ دیجئے تھا تین او اچ رائٹ پہ یہ دیکھیں لیفٹ پہ اور نیچے ہم نے تین او اچ جوڑ دیئے اور ایک طرف آکسیجن جوڑ دیجئے اس کی ویلنسی دو ہوتی آکسیجن کی اب یہ بن گیا ہے ایچ تھری دیکھیں ایچ ایچ اور یہ ایچ ایچ تھری پی او فور یہ وان ٹو تھری فور یہ بن گیا ایچ تھری پی او فور دیکھتے ہو اب ان کا ڈی ہیڈریشن رییکشن دکھا رہے ہیں وہ یہاں سے بھی بارٹر لاؤس یہاں سے بھی بارٹر لاؤس یہاں سے بھی بارٹر لاؤس بارٹر لاؤس اور آگے فوس فورس کا فوس فوری کیسر کا ایسر ہے نا ایچ دی رہا ہے تو یہ اگلے کمپونڈ کے ساتھ یہ ہم نے جوڑا ہے کولین تو کولین کا پورا فرمولہ دیکھنا یوں پڑھتے ہیں اس کو یہ پلس سے آگے میں پڑھ رہا ہوں سی اٹھو ایچ پھر سی اٹھو این سی اٹھری تھرائیس یعنی ایک سی اٹھری تین مرتبہ ایک سی اٹھری یہ دوسرا سی اٹھری یہ تیسرا سی اٹھری تو یہ یہ دوبارہ بول داؤں سی اٹھو ایچ سی اٹھو این سی اٹھری تھرائیس یہ بن گیا کولین کا سٹرکچر اب ریاکشن ہوگا کولین ریاکٹ کرا رہا ہے فوس فوری کیسر کے ساتھ ایسرے دیرے ایچ اور یہ کولین کا یہ ایچ یہ بن گیا وارٹر اور جب یہ جڑیں گے تو یہ دیکھیں نائٹروجن کے اوپر آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ پلس کیوں ڈالا ہوا ہے نائٹروجن کی ویلنسی 3 اب ادھر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ اپنا لون پیر یوز کر رہا ہے اور اور الیکٹرون کا اور یہ ون ملنسی 2 3 اب ایک زیادہ ہوگی ہے ایک ادھر بھی اٹیچ ہے نا اس سی ایچ کو ساتھ یہاں پہ بھی اس لئے ایک ہم نے پلس ڈال دیا اس کا تو یہ ہم نے اب وارٹر وغیرہ سارے ریموو کر کے جب دیکھیں گے تو وہی سٹرکچر واپس ہم چلتے ہیں اسی پیج پہ جو فوسفی ڈالکورین کا سٹرکچر ہم دیکھ رہے تھے یہ دیکھئے یہ ہے فوسفی ڈالکورین پہلے دیکھتے ہیں فوسفیٹ ایڈک اسٹ یہ سیاہ ٹو او اور اچ یہاں پہ یہاں تھا سیاہ ٹو اچ سیاہ ٹو اچ ایسے تھا تو ایک کے ساتھ یہاں تھا سی او اس طرف تھا او ایچ اس کا ایچ چلا گیا فیٹیسٹ کا اور اس کو ایچ چلا گیا درمیان میں جو اس کا او بچا وہ یہ ہے یا فیٹیسٹ کے اوپر سی لیول باؤنڈ او تھا اور ادھر او ایچ تھا او ایچ کا ایچ تو چلا گیا او یہ بچ گیا یہ بلا ایسے ایدھر او بچ گیا تو ایسے لکھ دیجئے سی او اب جوڑ دیں یہ بہن ہے جو ڈاٹ جو ہے سی او وہ جو او بچ گیا اوپر ہم نے او دیہا اس کو یہ رکھ دیا او کو یہ سی او آر آر کے مطال فیٹیسٹ نمبر بان یہ ایک ڈاٹ سا لگا دیا ہے یہ ہلکا سا یہ ون کو شکر رہا ہے یہ دو ڈال دیا تو یہ ٹو کو شکر رہا ہے تو یہ سی ایچ ٹو او سی او آر سی ایچ ٹو او سی او آر تیسرے نمبر پہ آئی سی ایٹو یہاں پہ تھا او ایچ سی ایٹو او اور یہاں پہ تھا فاسفورک ایسر کا اس طرف تھا او ایچ اس نے اپنے ایچ دے دیا اور ادھر سے او ایچ چلا گیا او سریف جو بچ گیا فاسفورک ایسر بھلا یہ یہاں رہ گیا تو یہ آگیا سی ایٹو او پی باقی سارا کچھ ایسے گیا ویسے یہ جیسے آپ نے لگایا تھا جو میں نے سمجھانے والا پیج بتائے وہاں پہ اور آگے کولین اب کولین کا ریاکشن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے تو یہ دیکھری ایسر کولین کولین کالی بات سی ایٹو او پی او 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 اے تو ایسا بیسے ہی ہیں اب یہاں پہ تھا کولین میں سی ایٹو او ایچ اس کا واتر بنانے میں ارمو ہو گیا نا تو اس نے ایچ دیا تھا وہ اس کے او ایچ میں سے ایچ چلا گیا وہاں سے او ایچ تو یہاں پہ سر بچ گیا سی ایٹو اب یہ کولین یا جیسے میں نے ادھر شو گیا تھا ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر الگ شو کر دو ایک اٹھے شو کر دو تو یہ بن گیا فوسفیٹائیڈل کولین مطلب یہ کہ فوسفیٹائیڈک ایسٹ یہ سارا پلس کولین کو ہم نے جب جوڑ دیا اس کے ساتھ تو یہ بن گیا فوسفیٹائیڈل کولین اور لیسیتھن لیسیتھن بھی بولتے ہیں فوسفیٹائیڈل کولین کو تو یہ ایمپورٹنٹ فامولا ہم نے ڈسکس کر لیا اس کے بھی پیکٹس کر لیجئے گا ذرا سا ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں یہ یہ اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سٹرکچر ذرا اس کو میں تھوڑا سا ان لارج کر دوں تاکہ آپ کو نیٹ نظر آ جائے یہ دیکھئے یہ دکھایا ہوا ہے فوسفیٹائیڈز جو ہوتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیڈ یہ گول دائرہ سا اور یہ دو ٹیلز ہیں دو فیٹی سیڈ تھے نا یہاں پہ یہ دیکھئے میں نے کہا تھا ایک آر ون اور ایک ٹو یہ وہی فیٹی سیڈ ہیں ایک لائن یہ سٹریٹ اور ایک لائن کو میں نے بینڈ دے دیا ہے اور بینڈ کی وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کو ہیڈ جو اس کا ہیڈ ہے اس میں ہوتا ہے فوسفیٹ یہ جو فوسفیٹ ہم نے کہا ہے یہ ہائیڈرو فیلک کہلاتا ہے یہ پولر ہوتا ہے اس پہ فوسفیٹ کے آکسین پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے ایدھر نیٹوین پہ پوسٹیو چارج ہے تو یہ چارجڈ ایریہ جو ہے ایٹس پولر یعنی ہائیڈرو فیلک وارٹر ایٹریکٹنگ تو یہ جہاں جہاں سیل میمرین میں ہوگا یہ وارٹر والی سائیڈ ہو جیس طرح وارٹر ہوگا اس سیل میمرین کے باہر اور یہ ہے ہیڈ فوسفیٹ کنٹیننگ ایریہ ہے فوسفیٹ کا ہائیڈرو فیلک ہے وارٹر لونگ ہے وارٹر ایٹریکٹنگ ہے اور جو دوسرا حصہ اس کا ٹیل والا اس کے دو فیٹی ایسٹ ہیں ایک یہ ہے کہ یہ ہے جہاں بینڈ ہے یہاں اس کے پر ڈبل باؤنڈ ہے وہ آن سیچریڈ فیٹی ایسٹ اور جہاں نہیں ہے وہ سیچریڈ فیٹی ایسٹ تو یہ نون پولر یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اور یہ ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن کا چین ہوتا ہے آپ کو یاد ہے فیٹی ایسٹ اور یہ ہائیڈرو فو بک ہوتا ہے یہ حصہ یہ ریڈ والا حصہ جو ہے ہائیڈرو فو بک اور وہ ہائیڈرو فیلک یہ ہو گئے فوسکو لپیڈز اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں لپیڈز کے اختام کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں لاسٹ پیج پہ جا رہے ہیں یہ لاسٹ ٹائپ ہے چھوٹی سی ایک ٹرپین آئیڈز ٹرپین آئیڈز یہ ورڈ کو دوبارہ پڑھ رہا ٹرپین آپ میں سے کئی بچوں نے شاید سنا ہو ٹرپین کا تیل ایک آئل ہے تو یہ ٹرپین وہیں سے ڈیرائیڈ ہے ٹرپین آئیڈز ٹرپین آئیڈز ٹرپین آئیڈز یہ بھی لارج ان ایمپورٹن گروپ اور لیپرز کا یہ بھی ایک ایمپورٹن گروپ ہے اور میڈ آف یہ ایمپورٹن سینٹینس ہے جو اب پڑھ رہا ہوں یہ میں یہ ایم سی کیوں ہو سکتا ہے میڈ آف سیمپل ریپیٹنگ یونٹس بہت سارے یونٹ بہار بہار ریپیٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ کے وہ بنا دیتے ہیں ٹرپین آئیڈز تو اس یونٹ کا نام یہ ہے آئیسو پرین آئیڈ یونٹ تو یہ جسٹ آئیڈیا دینے کے لیے یہ آپ کے بک میں نہیں ہے سی فائیو ایچ ایٹ اس کا سیمپل فارمولا یا اس کی سٹرکچر اس طرح سے ہم نے دکھا یہ بھئی سی فائیو ایچ ایٹ کو یہ ایک یونٹ ہے یہ ایک آئیسو پرین آئیڈ یونٹ ہے یہ یونٹ دکھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ بھی آپ نہیں لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جسٹ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ یہ جو آئیسو پرین آئیڈ یونٹس ہیں یہی مختلف انداز میں کمبائن ہوتے ہیں اور ڈیز آئیسو پرین آئیڈ یونٹس سے کمبائن کئی سورے بے تہاشا ایسے یونٹس جھڑکے مختلف انداز میں جھڑتے ہیں کبھی سٹریٹ چین میں کبھی مختلف فارم میں جھڑتے ہیں اور کبھی تو بنا دیتے ہیں نیچرل ربر بنا دیتے ہیں یہ اور یہ جو آئیسو پرین آئیڈ نے یہ ہلکا ساتھ دیکھی ہے ایرو میں نے اوپر کے درش ہو کیا ہوا ہے یہ دراصل ہائیڈرو کاربن ہیں یہ دیکھیں نا کاربن اور ہائیڈرو کاربن ہیں ہائیڈرو کاربن ہیں تو یہ مختلف انداز میں جھڑکے کبھی تو ربر بنا دیتے ہیں کبھی کیروٹین آئیڈز یہ کیروٹین آئیڈز جو ہیں یہ پیگمنٹس ہیں جو گاجر کو لاکھ رنگت دیتے ہیں کیروٹین کیریٹ سے نکلا ہو آئے بورٹ اور سٹیرویڈز جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ لپڈز ہیں یہ ٹرپین آئیڈز کی ٹائپ ہیں ایکزمپل ہیں اور ٹرپینز یہ سٹیرویڈز جو ہیں شاید آپ نے سنا ہو کہ یہ جو پلیئرز ہیں ریسلنگ والے لوگ پہلوان لوگ جو ہوتے ہیں باڈی بیلڈنگ کے لیے بھی اپنے مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے فلانے کے لیے اور انرجیٹک کرنے کے لیے اور سٹرانگ کرنے کے لیے سٹیرویڈز کو یوز کرتے ہیں اگرچہ اس کا جو سٹیرویڈز کا جو زیادہ استعمال ایکسیسر یوز بھی نقصان دے ہیں تو سم ایکسٹینٹ ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں اپنی میڈیسن میں بعض جگہوں پہ انفلمیشن کو سو جنا ہی ہوئے اس کو کم کرنے کے لیے سٹیرویڈز یوز کرواتے ہیں لیکن ریئر یوز کرواتے ہیں کامون یوز نہیں کرواتے ہیں ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ ان کا زیادہ ایکسیسر یوز جو ہے وہ کیڈنیز وغیرہ کے لیے باڈی کے لیے ہام فل ہو سکتا ہے تو اتنی باتیں ہم نے ترپی نائرز کی کرنی ہے دو تین چھوڑی باتیں ہم نے یاد ہے آپ کو سفنگو لپیڈز اور گلائکو لپیڈز کا بھی ہم نے ٹائپس میں ہم نے نام لکھا تھا لیکن ہماری بک نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہوا تو ہم ایکسپلین نہیں کرنے لگے جسٹ آئیڈیا دے رہا ہوں ایک لائن میں ویسے ہی تو یہ جو سفنگو لپیڈز ہیں یہ ایمائنو الکوالز چلیں چھوڑیے اس کو یہ بھی نہیں بتاتا یہ سفنگو لپیڈز اور گلائکو لپیڈز جو ہیں دے میک سیل میمرین بنانے میں حصہ لیتے ہیں یہ والی لپیڈز بھی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ میں یہ وہاں پہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو لپیڈز کے ٹاپک کا اختام ہو گیا اور لپیڈز کے اب ہم فنکشنز کو سمپ کرتے ہیں یہ سارے فنکشنز ہم نے آہستہ آہستہ بتائے ہیں ذرا سب میں یہ اوپر آپ کو تاکہ یہ فنکشنز ہیں سارے یہ فنکشنز یہ ساری باتیں ہم پڑ چکے ہیں ذرا ایک مرتبہ دوبارہ بتا دوں تاکہ آپ کو یہ فنکشنز یاد رہ جائیں اور آپ نے ان کو ضرور یاد رکھتا ہے ہم نے کہا تھا لپیڈز آف سورس آف اینرڈی فیٹس اور آئلز جو ہیں دے پروائیڈ اس اینرڈی اور ہم نے کہا تھا ڈبل دہ اماؤنٹ دین دہ اماؤنٹ پریزنٹ ان کاربوہرڈرین اور پروٹینز تو ان سے ڈبل اماؤنٹ میں ہمیں اینرڈی دیتے ہیں تو نائن کلو کیلوری پر گرام ہم نے کہا تھا اور انڈ دے آر دیس لپیڈز آر آلسو یوزد ان لیوینگ آرگنیسیمز ایز اینرڈی سٹوریج اینرڈی سٹور ہونے کے لیے جو کل ہم نے پڑھا تھا ٹرائی ایس آئل گلیس رولز دے سٹور اینرڈی ان اور باڈیز اور انسولیشن فیٹس انڈر سکن دے ایکٹ ایز انسولیٹر تو آپ کو آئیڈیا ہے جن لوگوں کے مجھے نظر آ رہے ہیں آپ میں سے کچھ بچے جن کے جسم میں فیٹ زیادہ ہے میں اشارہ نہیں کرتا کسی کا نام نہیں لیتا میں اپنی ایکزمپل دیتا ہوں میں میری باڈی میں فیٹ کم ہے میں اتنا موٹا تازہ نہیں ہوں تو جب سردی آئے گی تو میں کام پرہ ہوں گا مجھے سردی زیادہ لگے گی کیونکہ یہ انسولیشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جسم کی اندر کی ہیٹ کو باہر نہیں جانے دیتے باہر بار ہیٹ کو اندر نہیں آنے دیتے تو انسولیٹر کا کام کرتے ہیں تو جن کی جسم میں جتنی زیادہ فیٹ سٹور ہوگی اتنا ہی سردیوں میں سردی کا احساس کم ہوگا ان کو تو انسولیشن کا کام کرتے ہیں نمبر فور دے پریونٹ واتر لاؤس ان پلانٹس کیوٹن یہی فیٹس ہیں لیوڈڈ ہیں اندہ کیوٹیکل آف پلانٹ اپیڈرمیس پلانٹ کی سکن میں یہی کیوٹن ہی ہے یہی فیٹ ہی ہے جو جسم سے پلانٹ کی باڈی سے واتر لاؤس نہیں ہونے دیتا تاکہ فالتو پانی تاکہ فالتو پانی نکل جاتے ہیں لیکن ایکسٹرا پانی نہ نکل جائے ویلٹنگ نہ آجائے مرجھا نہ جائیں واتر بیریئر انسیکٹ ایکسو سکیلیٹن انسیکٹ کے جسم کے باہر جو سرفیس ہے وہاں پہ واتر بیریئر ہے پانی میں رکاوٹ ہے کیونکہ موسٹلی جو انسیکٹس اور برڈز ہوتے ہیں ان کی باڈیز میں پانی پہلے ہی کم ہوتا ہے اور وہ جو تھوڑا سا پانی ان کی باڈی میں اگر وہ بھی ایوائپوریٹ ہو گیا تو نقصان ہو جائے گا ان کی باڈی کا اس لیے دے ایکٹ ایز واتر بیریئر پانی میں رکاوٹ پیش کر رہے ہیں اور ایون پانی کو باہر سے بھی باڈی کے اندر نہیں جانے دیتے تو واتر بیریئر ان برڈز ان شیپ ان کے جسم میں بھی برڈز کے جسم میں بھی ان کے ایک ورڈ ہمیوز کرتے ہیں ایسی بتا رہا ہوں ایکسٹرا پریننگ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ برڈز جو ہیں وہ اپنی چونچ مار رہے ہوتے ہیں اپنے پروں میں ان کی دم میں دم میں مار رہے ہوتے ہیں دم میں گلینڈز ہوتے ہیں جو لپٹس پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہی جو لپٹس ہیں ان کو پھر یہ اپنے پروں وغیرہ کو لگا رہے ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں پریننگ اور اور وہ پر جو ہیں وہ فیٹی ہو گیا فیٹس ان میں لگ گئی اب پانی میں جائیں گے جب یہ یا بھارش ہو گئی ہوئی ہے تو جسم زیادہ دیرہ ان کا گیلہ نہیں رہے گا امیڈیٹلی ڈرائی ہو جائے گا اور ایسے ہی شیپ کی باڈی سکن میں بھی وہاں پہ بھی یہی ہوتے ہیں اور وہ بھی وارٹر بیریر کے طور پر کام کرتے ہیں پانی کو نہ اندر جانے دیتے ہیں نہ باہر آنے دیتے ہیں اور نمبر سیون دیس لپٹس ایکٹ اس پروٹیکٹیو کوٹنگ آن فروڈن لیوز پتوں اور فروٹ کا جوس باہرنا جوہے پروٹیکشن کی ہوئی ہے ورنہ پھر اگر وہ اس کے اندر جو جوس ہے میٹھا رس فروٹ کا ضائع ہو گیا تو ہم اس کو پھر لائک نہیں کریں گے ایسے فروٹ کو تو ڈرائی ہونے سے بچا رہا ہے ان کو آگے آئے یہ پروٹیکٹ پلانٹس فرام ایبریسیف ڈیمیج رگر سے میں یہ بتا چکا ہوں وہاں یہ رگر سے بچاتے ہیں فیکسز میں میں نے بتایا تھا ابھی اور فوسفولپیڈز میک سیل میمبرین یہ بتا چکا ہوں یا بعض آرگنلز ہیں گولجی کمپلیکس ہے مائٹو کونڈری ہے ان کی میمبرینز میں بھی یہی فوسفولپیڈز بائی جاتے ہیں اور گلائکولپیڈز they are also found in سیل میمبرینز میکینیکل پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹکرانے سے جیسے میں نے کہا تھا رگر سے بچا لیتے ہیں پلانٹس سرفیس کو لیوز کو فروٹ کو اور they are سورس آف نیچر ربر اور سٹیرویڈز تو یہ فانکشنز کی سمری ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کر دی تو یہاں پہ لپیڈز والا ٹاپک کمپلیکٹ ہو گیا اس کو تیار کر لیجئے گا کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا ویسے ابھی تک کوئی پرابلم سامنے نہیں آیا آپ کی طرف سے مجھے ایکسپٹ ون ار ٹو سٹیونٹس کوئی ایک ادھی بات ایک دو باتیں انہوں نے پوچھی ادروائز کسی نہیں پوچھا یا تو بڑا شاندار سمجھ لگ رہی ہے یا پھر میری باتیں اوپر سے گزر رہی ہیں اس لیے کوئی بات آپ کیسے نے پوچھی نہیں امید ہے ٹھیک تیار کر رہے ہوں گے آپ لوگ اس کو تیار کر لیجئے گا اور اگلے ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ ہماری پہلے روزے میں مراقات ہوگی تب تک اللہ حافظ